بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں حرانہ سیم اور آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو یہ دوں کہ آج دن ٹائم وقت نوٹ کر لے پندرہ ستمبر سے یکم نومبر تک پندرہ ستمبر سے یکم نومبر تک گرینڈ اپریشن ہونے چاہ رہا ہے صوبہ سندھ کی وہ بڑی شخصیات جن کا تلق چاہے کسی بھی سیاسی جواز سے ہے چاہے وہ کسی بھی سیاسی خاندان گروپ گروہ سے تلق رکھتے ہیں چاہے اقتدار کا مزہ لوٹا یا نہیں لوٹا چاہے وہ اقتدار میں موجود پارٹی کے ساتھ ہے چاہے ان کے تلقات کسی جگہ بھی ہیں پندرہ سے یکم نومبر تک پندرہ ستمبر سے یکم نومبر تک بڑے بڑے چہرے قانون کی گرفت میں ہوں گے کئی جائداتیں سیل ہوں گی کئی لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سیل ہوں گے کئی لوگ قانون کی گرفت میں آئیں گے چاہے اس میں بڑے بڑے نام ایک میں کچھ نام میں لے دیتا ہوں بلکل میں نام لے دیتا ہوں نام لے رہا ہوں خرشید شاہ نام لے رہا ہوں شرجیل میمن نام لے رہا ہوں شاہ محمود قریشی کے خاندان سے ایک اہم ترین چیکس جس کا تلق سندھ سے ہے تحریک استحقہ میں پاکستان کے تین لوگ ہوں گے ایم کی ایم کے دو لوگ ہوں گے سب سے زیادہ بھی بس پارٹی سے تلق رکھنے بارے لوگ ہوں گے مسلم لیگ نون کے دو بڑے لوگ ہوں گے جن کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے ایک سو تئیس بیوروکریٹس ہیں تیرہ سیکٹری ہیں بارہ رٹیڈ آلہ افسر ہیں چاہے ان کا تلق کسی حساس ادارے سے ہی کیوں نہ ہو ان کی گرفتاریوں کے فیصلے ہو چکے ہیں تین خرب سے زائد زمین ایک شخص نے سرکاریز ارازی حرب کی ہوئی ہے ہر سال عربوں روپے کس طریقے سے وہاں کھائے جاتے تھے پاکستان میں سب سے زیادہ ایرانی تیل کی سمگلنگ ایرانی تیل کے ڈیپو زیر زمین کونوں کے اندر ایرانی تیل چھپا کر سیل کرنے کا کام سندھ میں ہو رہا تھا جس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا خبر دے رہا ہوں یاد کریں نا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب بھرے جانگے اور وہی ہونے جا رہا ہے وہی ہونے جا رہا ہے سندھ کے اندر پندرہ سے یکم نومبر تک آپ کو بری بری گرفتاریاں نظر آئے گی بلا تفریق گرفتاریاں ہوں گی وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اقتدار کے مزے لڑتی رہی ہیں وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے اس پاکستان کی معاشرت کے ساتھ کھیلا وہ تمام آلہ افسران جو پارا سرکاری عہدوں پر ہوتے ہوئے پاکستان کے برے لینڈ مافیا بنے ہوئے تھے ان سب کے اوپر گرفت آنے لگی ہے جبکہ بروچستان اپریشن میں ایک بری مذہبی جماعت باب پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے کئی رہنما گرفت میں آئیں گے کے پی کے اندر اے این پی سمیت کئی سیاسی جماعتوں کے تگرے افراد گرفت میں آئیں گے اور پنجاب کے اندر تو پھر ایک ایسا مشیر پریس کانفرنسیں کرنے کا ماسٹر پاکستان سے منی لانڈنگ کس طرح کی جاتی تھی کس طرح اس کے ساتھ ڈیل کر کے پیسے باہر بیجے جاتے تھے سب کے سب پکرے چائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے اندر کرکٹ میچوں پر فٹبال میچوں پر ہاکی میچوں پر اور دیگر چیزوں پر چننے والی ایک سو سے زیادہ ایپ ایک سو سے زیادہ ایپ چن لوگوں نے چلائی ہیں جو لوگ ڈالر باہر بیج رہے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ بھی شکنجے میں آنے والے ہیں یہ تو وہ خبر تھی جو آپ کو دے رہا ہوں اب ایک اور خبر آپ کو دے دوں خبر بڑی بمبر بڑی خبر ہے الیکشن کے حوالے سے تاریخ آ رہی ہے خبر دے رہا ہوں الیکشن کے حوالے سے نئی تاریخ آ رہی ہے اور یہ نئی تاریخ ایوانِ صدر سے آ رہی ہے ایوانِ صدر سے آنے والے اس نئی تاریخ کے بعد ایک نیا سیاسی پندورہ بقس کھل جائے گا آج پاکستان بار کونسل نے اعلان تو ہرطال کا کیا اور ساتھ صدر پاکستان کو کہا کہ آپ اپنا آئینی کردار ادا کر کے باقاعدہ اعلان کریں الیکشن کی تاریخ کا الیکشن کسی صورت نویروں سے آگے نہیں جانے چاہیے اگر جس کا مجھے یقین ہے کہ اگر تاریخ کا اعلان ہو گیا تو اس تاریخ کے اعلان کے بعد پاکستان کے اندر سیاسی حالات میں ایسی حلچل مچے گی ایسے حالات تبدیل ہوں گے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں برے میاں صاحب جن کی سوشل میڈیا ٹیم مسلسل کئی ایپ نے مانپسان انکرز کے ساتھ مل کر یہ پراپوگنڈا کر رہی تھی کہ کئی ممالک نے یہ شرط رکھی ہے کہ برے میاں صاحب پاکستان آئیں تو ہم آپ کو امداد دیں گے بری خبر دے رہا ہوں کسی ایک ملک نے بھی یہ شرط نہیں رکھی بلکہ تمام کے تمام ممالک جو ابھی تک پاکستان کو پیسہ دے رہے ہیں وہ پاکستان کے سپاہ سالار کی گرنٹی پر پاکستان کو پیسے دے رہے ہیں موجودہ دور حکومت میں سابقہ پی ٹی ایم کے دور حکومت میں ایک بھی ایسا سیاستدار نہیں تھا جس پر ہمارا کوئی ایک ہمسایہ ملک یقین کرتا جس کی واضح مثال جنیوہ میں ہونے والی کانفرنس ہے جس میں شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں عربوں ڈالرز قیمداد کی اعلان ہوا لیکن پھر ہوا کیا پیسے نہ آئے ایک اور خبر آپ کو چلتے چلتے دیتا جاؤں خبر یہ ہے کپتان کے حوالے سے اہم ترین فیصلہ ہو گیا ہے اور کپتان کے حوالے سے اہم ترین فیصلہ ایسا فیصلہ ہے جس کے بعد آپ کو آج وزیراعظم یہ کہتنے بار مجبور ہوئے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جواتوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہواوں کا رخ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ